آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے اس میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ ماں باپ کا بچوں کی تربیت میں کمی کرنا اور بچوں کی تربیت میں جو نقص رہ جاتا ہے بچوں کی تربیت میں جو لاپرواہی برتی جاتی ہے یہ ایک بنیادی سبب ہے چھوٹے اور کمسین بچے ہوتے ہیں ان کے لباس سے لے کر ان کی میل ملاب سے لے کر ان کی گھرے لیو زندگی ان کی باہر کی زندگی ان کی تعلیم ان کی تربیت ان کے دوست ان کے رفاقہ ان سب پہ گہری نظر ہونی چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بڑی تعداد میں عمومی طور پر بہت ہی کم ایسے ماں باپ ہوں گے جنہوں نے نہایت سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہو بڑی تعداد میں ماں باپ ایسی ہوتے ہیں والدین جو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اور بچوں کے اخلاق کو درست کرنے کے سلسلے میں اپنا ان کا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے بس اسی کے بخدر وہ ان کی تربیت کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کسی سے میل جول کسی سے بات چیت رہن سہن اس سے مطالب بہت زور دیا جاتا ہے لیکن ان کا ظاہر ان کا باطن درست ہو اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں ان کا معاملہ صحیح ہو کوئی دیکھیں نہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کا خوف ان کے دل میں ہو محبت ہوتی ہے دنیا کی ماں باپ کی سب کی لیکن سب سے زیادہ محبت ان کے دل میں اللہ کی ہو اس طرح کی تربیت بہت ہی کم گھرانوں کی ہوتی ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ٹیلی ویژن کا گھر میں ہونا اس کی شریعہ حیثت ایک الگ معاملہ ہے ایک عام سی بات ہے اس کا جائز استعمال اس سب کہتے ہیں ایک عمومی بات ہے اس نقطے نظر سے ہماری گفتگو نہیں ہو رہی ہے بلکہ ہم اس نقطے نظر سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کا جو استعمال ہے چھوٹے بچوں کو سیریل دکھائے جاتے ہیں دھیرے دھیرے کر کے ان کے جذبات غلط رخ اختیار کر لیتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو جہاں تعلیم دلوائی جاتی ہے اسی وقت سے ان کی تعلیم کا سلسلہ کچھ ایسی ہوتا ہے کہ ایک طرف لڑکیاں اور ایک طرف لڑکیں جس کی وجہ سے جیسے جیسے وہ پروان چڑھتے ہیں ان کی خیالات ان کے میل ملاب ان کی باتیں ان کی سوچ ان کی دوست احباب کی گفتگو اور اس طرح کی دسیوں چیزیں اور دورہ حاضر میں موبائل وغیرہ بچوں کے پاس بھی ہوتا ہے گھروں میں ہوتا ہے خیل کد اور تماشے کے نام پر کسی دکان چلے جاتے ہیں وہاں کی جو صورت کے حال ہے بچوں کی تربیت میں کس خدر کمی واقع ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں ناظرین اکرام بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جو اسلامی تعلیمات ہیں ایسا نہیں کہ بچوں کو دبا کے رکھا جائے بچوں کو کان پکڑ کے رکھا جائے بچوں پر ذہنی دباؤ ڈالیں بس بچوں پر خوف تاری کر دیں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ نہیں بلکہ بچوں کو پیار لار بچوں کے ساتھ خسن سلوک بچوں کی جائز خواہشیں پوری کرنا جائز تمنایں پوری کرنا ان کی عزت کرنا ان کا احترام کرنا ان کی جذبات کو صحیح رخ دینا مشتداروں کے سامنے پڑوسیوں کے سامنے دیگر بچوں کے سامنے ان کی عزت کرنا کھلانے پلانے میں پینانے اڑانے میں اپنی سہولت کے بقدر ان کے ساتھ انتظام کرنا یہ سب اپنی جگہ پر لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی بچوں کے تعلقات یا ان کی بچوں کی گفتگو ان کی بچوں کا رہن سہن بچوں کے باہر کی زندگیاں باہر کے تعلقات کن لوگوں سے ہیں کیا دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہاں جاتے ہیں ان کے دل میں کن افراد کی محبت ہے ان کے دل میں کن افراد سے نفرت ہوتی ہے کن کو وہ پڑھنا چاہتے ہیں کن کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کن کو وہ سننا چاہتے ہیں کن کے ساتھ وہ بیٹھنا چاہتے ہیں اور ان کے دل میں کن کی محبت بھری ہوئی ہے یہ معلوم کرنا چاہیے اور اس معاملے میں ان کا دھیان دینا چاہیے ان کو صحیح رخ دینا چاہیے یہ بہت ہی بنیادی وجہ ہے کہ زنا کی ارتکاب کے سلسلے میں جو اسباب ہیں ان اسباب میں سے ماباپ کی طرف سے یہ بہت بڑا سبب ہے جو ان کی عدم توجہی کی وجہ سے توجہ کی کمی کی وجہ سے پھر دھیرے دھیرے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں پھر پکڑ میں نہیں آتے ہیں پھر رونے دھونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں وہ انہیں سمجھا نہیں سکتے بتا نہیں سکتے ہیں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے ایک پاکیزہ معاشرہ اسی وقت بنتا ہے جب اس معاشرے کے افراد اچھے ہوں مزرگ حضرات بھی مرد بھی خواتین بھی بچے بھی بچیاں بھی طلبہ بھی ڈاکٹرز بھی لائر بھی علماء بھی سب کی ان کی اپنی پاکیزہ سوچ ہو ظاہر بات ہے یہ آسان سے بات نہیں ہے کہنے کو نظریات ہی تو پر یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن عملی تو پر اس طرح سے ہونا اس طرح سے کرنا اس تربیت کا خیال کرنا نہایت دشوار ہے لیکن ایک نہیں ہونی والی بات نہیں ہے ناممکن والی بات نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ اپنے اپنے گھر کے اعتبار سے اگر یہ خیال رکھ لیا جائے تو بہت یہ آسانی کے ساتھ اس معاملے میں نمٹا جا سکتا ہے اسلامی تعالیمہ دیکھیں آپ آپ علیہ السلام جو شریعت لے کر کے آئے اس کی بنیاد ہی ایک گھرانے کی نشون و مام صحیح انداز میں اس کی تربیت پر رکھی گئی ہے بیوی کا انتخاب بچے کی پروریش انہیں حلال کھلانا ان کی تربیت اچھی کرنا انہیں اچھا نام رکھنا انہیں صحیح تعلیم دینا صحیح اخلاق سکھانا اچھے لوگوں کے صحبت انہیں فراہم کرنا گھریلوی زندگی کے اگر بات کریں تو ماباب کے تعلقات کا ماباب کے اخلاق کا ماباب کے دین کا ماباب کی سوچ کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے بچوں پر اور ماباب کیا دیکھتے ہیں ماباب کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کن سے تعلقات رکھتے ہیں اس کا بڑا اثر پڑتا ہے ان کے بچوں پر بچوں کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات تو کچھ اس طرح سے بھی ہیں اسے سنونا بی دعوت وغیرہ کی روایت ہے کتاب الصلاح میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ علیہ السلام سے مطالق ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے دس سال کے ہو جائیں تو ان کی بستر الگ کر دی جائیں لڑکوں کے الگ لڑکیوں کے الگ اس لئے کہ وہاں سے ایک طرح سے ان کی جذبات الگ ہوتے ہیں سوچنے کا ان کے اندر مادہ پیدا ہو جاتا ہے شعور ان کے اندر آ جاتا ہے اس طرح سے انہی الگ الگ بستر میں سلایا جائے اپنے ایک گھر کی بات ہی تو پھر باہر کی اجنبی لڑکیوں کے ساتھ اس کا تعلق کیسے ہونا چاہیے کتنی اس کی میل ملاپ ہونی چاہیے کتنے اس کی تعلقات ہونے چاہیے تعلیم کے نام پر اسکول کے نام پر پکنک کے نام پر گھومنے گھومانے کے نام پر یہ پوری حدیب پار کر جاتے ہیں اور ماں باپ کو اس کا علم بھی ہوتا ہے ماں باپ کی نظر بھی ہوتی ہیں لیکن بس چھوٹے سے بچے ہیں کہہ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن اندر ان کی جو جذبات پیدا ہوتے ہیں جو پنپتے ہیں اس معاملے میں اسے روکنا پھر آسان نہیں رہ جاتا ہے یہاں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی تعلیمات میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی کے گھر میں جائیں تو باقیتہ اجازت لے کر جائیں جھان کر کے نہ دیکھیں بچوں کو اس کی تعلیم ہونی چاہیے کہ کسی کے گھر جائیں تو وہ کس طرح سے آواز دیں اجازت لے کر کے جائیں ایسی نہ گھوز جائیں چھوٹے بچے سے ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ گھروں میں جانے سے قبل کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے پھر جائیں اور چھوٹے بچے کیوں نہ ہو وہ بھی ایسی داخل نہ ہو جائیں ہو سکتے ہیں داخل لیکن بالخصوص تین اوقات ایسی ہیں جیسے فجر کی پہلے کا وقت ہے عشان کی بات کا وقت ہے خیلولہ کا وقت ہے جس میں آدمی آرام کرتا ہے اور آرام کرنے کے دوران وہ اپنی بیوی کے ساتھ بلا تقلف رہنا چاہتا ہے یا پھر اس کا لباس وغیرہ بھی سطر پوشی وغیرہ کا بھی معاملہ ہوتا ہے آدمی دین میں بے قابو بھی ہو جاتا ہے ایسی صورت میں چھوٹے بچے آ جائیں ایک غلط تربیت ہوتی ہے ان کی اس طرح کی مناظر انہیں ایک طرح کا سبق دیتی ہیں اس سے بچوں کو بچانا چاہیے ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا چاہیے اس کا لحاظ کیوں رکھا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ بچوں کے سلسلے میں وہ بہت ہی زیادہ چوکر نہ رہیں اللہ تعالی نے گھروں میں داخل ہونے کے جو آداب بتلائے ہیں اس میں سے ایک عدب یہ بھی تھا کہ بچے باوجود بچے ہونے کے گھر میں ایسی ہی داخل نہ ہو جائیں جو تین اوقات بتلائے گئے ہیں بلکہ ان تین اوقات میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں انہیں ایسے مناظر یا اس طرح کی حرکتیں یا اس طرح کی کسی طرح کا کوئی عمل ان کی علمیں نہ ہو ان کی نظر میں نہ آئیں پھر وہ ایک طرح کی کھوج میں لگے رہتے ہیں تو بس ان کی اس عمر کا خیال کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات اسلامی آداب یہ حکم دیتی ہیں کہ بچوں کو ان امور سے دور رکھا جائے تاکہ انہیں مضبط انداز میں ان کی سوچ بنے صحیح انداز میں ان کی تربیت ہو سکے اجازت لینے کا تو عام حکم ہے اللہ رب العالمین نے سورة النور میں ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم ایسے گھروں میں داخل جو تمہارے گھر نہیں ہیں تو پھر ایسی داخل نہ ہو جاؤ ان سے اجازت مانگو ان سے اجازت طلب کرو ملکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا فَإِن قِلَ لَكُمْ اُرْجِعُوهُ فَرْجِعُوهُ وَأَزْكَعَ لَكُمْ اگر تم یہ کہا جائے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے یا جو ہیں جو تم سے ملنے کی جو بات ہے وہ لوگ نہیں ہیں یا کسی اور وجہ سے وہ کہہ دے کہ نہیں ابھی بات تو نہیں ہو سکتی آپ جائیے تو واپس چلے جانا چاہیے لوٹ جانا چاہیے یہ ہماری تذکیع کے لیے ہماری نفس کی عمدگی کے لیے ہمارے نفس کو خباست سے بچانے کے لیے اور ہر طرح کی اتہامات شبہات اور ہر طرح کی مفاسد سے بچانے کے لیے یہ سب سے عمدہ راستہ ہے کہ واپس چلے جائیں اور بچوں کی سلسلے میں اس کا تو بہت لحاظ کرنا چاہیے انہیں اس کے آداب سکانے چاہیے انہیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے ناظرین اکرام بچوں کی سلسلے میں ہم نے آپ سے یہ بھی بات کہی تھی کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے جو ہمارے اس مارڈرن دور میں بڑی تعداد میں مسلم والدین یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بچوں کا معاملہ ہے بس ایک آتھ سال کا معاملہ ہے پھر دھیرے 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 ان کا ماحول بدل جاتا ہے تعلیم میں ان اسکول میں اور ایسی کالوجیوں میں انہیں داخل کرایا جاتا ہے لڑکوں کو لڑکیوں کو جہاں دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہوں ایک جگہ میں بیٹھتے ہوں اس معاملے میں کوئی لڑکی برقے کے ساتھ بھی جاتی ہو اور وہ ایک طرف بیٹھتی ہے اور اس کے بغل میں یا کسی اور طرف میں ایک لڑکا بیٹھتا ہے اور کالوج میں دونوں کا آمنہ سامنا ہوتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ماں باپ کوئی خیال کرنا چاہیے اساتیزہ سے کہیں زیادہ بڑھ کر کہ ماں باپ ہیں استاز استاز ہیں تعلیم کے بعد کہاں جاتا ہے کس سے ملتا ہے وہ استاز کی ذمہ داری نہیں ماں باپ کی ذمہ داری ہے ماں باپ اپنے بچوں کی سلسلے میں خیال رکھیں اس کا لحاظ رکھیں ان کے دوستوں کا ان کے تعلقات کا ان کے متعلقین کا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا یہ بہت ہی عجیب معاملہ ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی عمریں بڑھتی رہتی ہیں اس معاملے میں بہت ہی کم ماں باپ ہیں جو دھیان دیتے ہیں کسی حادثی کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں مرحل اسلامی تعلیمات کا تقاضی یہ ہے کہ ایسے ازباب ہی سے انہی روکا جائے جو ازباب کے انہی زنا کے آخری درجے تک لے کر جاتے ہیں حالانکہ بچوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے کہ آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے زبان کا بھی زنا ہوتا ہے ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے پیر کا بھی زنا ہوتا ہے اور آخری درجہ یہ ہے کہ وہ شرمگاہ کا زنا یہ بچوں کو تعلیم ہونی چاہیے صرف یہ نہیں پڑھانا چاہیے کہ زنا کا مطلب ہے کہ وہ آخری درجہ کا عمل بچوں کو جب شعور آ جائے اسی وقت سے انہی وہ تعلیم دینی چاہیے اسی وقت سے انہی اس کا احساس دلانا چاہیے کہ تمہاری آنکھ سے بھی زنا نہ ہو اس کی تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہے وہ تو ہو کے رہے گا لیکن ہم سے جس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے اور جس عمل کو ہمیں انجام دینے کو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا اپنی زبان کی حفاظت کرنا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنا ناظرین اکرام یہ ایک ایسا سبب ہے جسے متعلق مسجد کہا جا سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ باتیں ہمارے لئے کافی ہیں کہ اپنی بچوں سے متعلق ہم بہت ہی زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں بہت ہی زیادہ شعور اپنے اندر لانے کی کوشش کریں اور اس معاملے میں پورا دھیان دینے کی ضرورت ہے